اسلام علیکم این این اینکو بیٹر سٹوڈیو سرکو دا سے میں آلی رانہ آج کی ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے آج میں ایکس ایم ایٹین ایس کے متعلق اس کی سیٹنگ سے متعلق بتاؤں گا اور اس کا اور ویو دوں گا اس کے ایڈوانٹیجز اور جس ایڈوانٹیجز بتاؤں گا ہر سارے کسٹومر دوست اور مختلف لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر کنٹرولر کی ڈیٹیل ویڈیو ہمیں پروائیڈ کریں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی کنٹرولر پاکستان میں یوز ہوتے ہیں کومن یوز ہو رہے ہیں ان کی میں ویڈیو ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایس ایم ایٹین ایس کنٹرولر ہے یہ بہت اچھے کنٹرولر ہیں جتنی بھی سیریز ہیں ہمارے پاس یہ کنٹرولر جتنے بھی آپ کا انکو بیٹر ہے اس کی کمانڈ ساری ان کنٹرولر کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ ان کنٹرولر کے ذریعے ہر طرح سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے انکو بیٹر کے اندر ایس ایم ایٹین ایس کے ایڈوانٹیجز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں آپ موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ مثال کے طور پر آپ کو سیٹنگز کا علم نہیں ہے آپ پروفیشنل نہیں ہے آپ چاہتے ہیں آپ نے مرگی کا انڈا رکھا ہے تو آپ اس کے ٹیمپریچر کا ڈیلی ٹیمپریچر ہیمیڈیٹی بغیرہ کا علم نہیں ہے اور کس دن آف کرنا ہے اس کی ٹرننگ سب کچھ یہ ایس ایم ایٹین ایس کنٹرولر جو ہے یہ آپ کو سفولت دیتا ہے کہ آپ اس میں موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ موڈ اس میں بنے ہوئے ہیں یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مرگی کا اس کے علاوہ پتخ ہو گیا یہ پیرٹس وغیرہ یہ سب کا اور اس کا ڈسپلی ایڈوانس ہوتا ہے ایکس ائی میٹین ایس کا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ای notes کے اندر بلڈین سیکیورٹی نہیں ہے ایکس ائی میٹین سیمپل بھی ہے اس کے اندر بھی بلڈین سیکیورٹی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تو بلڈین سیکیورٹی ضروری ہوتی ہے ہر کسٹومر کے پاس بریکر سسٹم نہیں گھار میں ہوتا چنانچہ کہ ٹرپ میں کوئی امرجنسی کنٹیشن میں وہ ٹرپ کرے تو یہ ایک انکیوبیٹر کنٹرولر کے اندر لازمی فیچر ہونا چاہیے جو کہ اس کنٹرولر میں ایکس ایم ایٹین ایس میں اور سیمپل ایکس ایم ایٹین میں نہیں ہے لیکن یہ اوورال بہت اچھے کنٹرولر ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں یوز کریں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سیپریٹلی بریکر لگا سکتے ہیں اب میں اس کے آپ کو سیمبلز کے متعلق بتاتا ہوں ایکس ایم ایٹین اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بہا بتاتا چلوں ایکس ایم ایٹین اور ایکس ایم سیریز جتنی بھی ہیں یہ ہیمیٹیٹی ٹیمپریچر سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں ٹرننگ بھی کنٹرول کرتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہتے ہیں ان کنٹرولرز کے نصف جو کہ آپ سیپریٹی یوز کرتے ہیں جیسے ایکس ایم فور چیفٹی ٹو ہے ڈبلیو ٹویلزیرو نائن ہے ڈبلیو تھری آزنڈ وان ہے ڈبلیو تھری اور باقی کافی سری سیریز ہیں تو ان سے یہ زیادہ بیٹر رہتے ہیں اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے اس کے اندر ہیٹر وان اور ہیٹر ٹو کا کنسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان کنٹرولرز میں یہ آپ کی بجلی کی بجت ہوتی ہے ایکس ایم ایکس ایم فور فیٹی ٹو کنٹرولر اور باقی جتنی بھی کنٹرولر ہیں وہ ایٹ ٹائمز آپ کچھ جو اینا آن کر دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اس کے اندر دو ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تو دو کے دو ہیٹرز جو ہے نا وہ آپ کے چلا دیں گے جبکہ ان کنٹرولرز کے اندر یہ ہے کہ آپ بڑا ہیٹر سورس آپ ہیٹر ٹو پہ رکھتے ہیں اور چھوٹا ہیٹنگ سورس آپ ہیٹر وان پہ رکھتے ہیں سٹارٹ جب مشین ہوتی ہے تو دونوں ہیٹرز ایک ساتھ چلتے ہیں بعد میں ایک ہیٹر وان پہ یہ سارے کو مینٹین کراتی ہے تو اب میں آپ کو اس کے سیمبلز کے متعلق بتانے لگا ہوں یہ رننگ سیمبل ہے اس چیز کا سیمبل ہے کہ آپ کی ٹرننگ کٹ کتنا ٹائم پیچھے بکائے ہے اس کے اندر یہ سٹیپس بنے ہیں یہ سٹیپس کم ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جا رہا ہے ٹرننگ کا یہ سیمبل ہوتا ہے کہ آپ کی مشین خدا نہ خاصہ ہیٹ اپ ہو تو یہ امرجنسی فین جس ٹائم آن ہوتا ہے آپ کا کولنگ سسٹم آن ہوتا ہے تو یہ سیمبل بلو کلر کا ہو جاتا ہے یہ سنو سیمبل سا بنا ہوئے اس کے ساتھ والے یہ ہیٹر کے سیمبلز ہیں یہ بڑا والا فائر کا سیمبل ہیٹر ٹو کا ہے اور چھوٹا والا ہیٹر وان کا ہے اس کے ساتھ یہ سیمبل کلاوڈز کا یہ ہمیڈیٹی کا سیمبل ہے جس ٹائم ہمیڈی فائر آن ہوتا ہے تو یہ سیمبل بلو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ والا یہ سیمبل ٹرننگ ہے جس ٹرننگ آن ہوتی ہے تو یہ سیمبل آن ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ والا یہ سیمبل یوز نہیں ہوتا ان کنٹرولرز میں جو پاکستان آتے ہیں یوز ہوتے ہیں ان میں یہ سہولت نہیں دی گئی سمشنیلٹی نہیں ہے یہ بسیکلی ڈس انفیکٹنٹ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ والا الارمنگ سیمبل ہے جس ٹائم آپ کی مشین الارمنگ کنڈیشن میں ہے تو یہ سیمبل آن ہوتا ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سیمبل آن ہو تو آپ کی مشین کریٹیکل سیٹیشن سے گزر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ والا سیمبل فین کا ہے اور اس کے ساتھ والا کینڈلنگ کا ہے یہ کینڈلنگ کا بھی اس میں فیچر نہیں ہے یہ آپ یہاں سے ہمارے موڈ سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو علم نہیں ہے زیادہ ڈیٹیل کا تو آپ موڈ سے سیلیکٹ کر کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو سی آپ جائب تک آنڈا رکھیں یا مور کا مرگی کا یا پیرٹس کا تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں موڈ یہ سیمبل ہوتا ہے یہ سیمبل جسے ہم گرین ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اپنی سیلس سیٹنگ کے اوپر آن ہے مشین یعنی کہ جو آپ نے خود سے مشین کی سیٹنگز کار رہے ہیں موڈز کے علاوہ تو یہ اس کی یہ اس کی تھرمو سٹیٹ کا سیمبل ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ الارم کیسے کینسل کیا جاتا ہے یہ یہ بھی الارم باج رہے کیونکہ ایک کرٹیکل سیچویشن ہے اس مشین کے لئے تو یہ الارم کینسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایک دفعہ بٹن پریس کریں الارم کینسل ہو جاتا ہے جتنے کنٹرولرز ہیں ایکسن سیریز ان میں ہر ایک میں کینسل الارم کا سیمبل نہیں لکھا ہوا ہوتا جس یہ نیچے والا ایرو کا ڈاؤن ایرو کا سیمبل ہوتا ہے نیچے کینسل الارم نہیں لکھا ہوتا تو نیچے والا ایرو کا سیمبل جو ہے یہ الارم کینسلنگ کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ اوپر والا ایرو کا سیمبل اگر آپ پریس کر کے رکھیں مستقل طور پر تو آپ کی ٹرننگ مینولی آپ کرانا چاہے تو مینولی ٹرننگ کرا سکتے ہیں چیک کرنے کے لئے کہ آپ کا ٹرننگ سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اور یہ آپ دیکھیں اب یہ فل ہو گیا ہے ہمارے پاس ٹائم اس کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے آپ ہاتھ اٹائیں گے تو جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوگا اس کے بعد یہ ٹرننگ رکھ جائے گی اب میں آپ کو اس کی مین سیٹنگ کا بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیمپریچر ہیمیڈیٹی فوری چینج کرنی ہے تو آپ کیا کریں کہ سیٹ کا بٹن جو سب سوپر والا اس کو پریس کر کے رکھیں گے پریس کر کے رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھ لیں یہ سکرین بلنگ کرنے لگ گئی ہے اب آپ کے پاس ٹیمپریچر سٹم ٹھٹی سیون پوائنٹ ایٹ شو ہو رہا آپ چاہتے ہیں آپ کا ٹیمپریچر آپ ٹھٹی سیون پوائنٹ سکس کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ اس کو تو پھر آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھٹی سیون پوائنٹ سکس آپ نے سیٹ کر دیا اس کا پاس دوبارہ سٹ کا پٹن دبائیں گے اب یہ اچھا آگیا اب آپ نے ہیومیڈٹی کا یہ پوچھ رہے کہ ہیومیڈٹی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں سے آپ ہیومیڈٹی بھی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں نساروں طور پر میں نے اس کی ہیومیڈٹی سکسٹی سیٹ کر دیا تو اب میں دوبارہ سیٹ کا پٹن دوباؤں گا یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے 37.6 تیمپریچر اور 60% ہیومیڈیٹی اب اس کی مین سیٹنگز کے اوپر میں جا رہا ہوں مین سیٹنگز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس میں دو طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے جو سیٹنگ آپ نے کیا کرنا ہے سیٹ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے آپ نے ہاتھ ہٹانا نہیں ہے اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے یہ اوپر والا ایرو پریس کر دینا ہے اب ہمارے پاس پی ون آگیا ہے پی ون بسیکل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کا جو الارم ہے مشین کا وہ کب آن ہو کہ جب مشین ہیٹ اپ ہو یہ مشین ہیٹ اپ کا الارم ہوتا ہے میں دوبارہ اس کو کر کے دکھاتا ہوں یہ اوپر والا سیٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں پھر ساتھ ہی یہ اوپر والا ایرو دبائیں گے تو یہ پی ون آ جائے گا اب میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ میری مشین جو ہے وہ اگر اس کا تیمپریچر 38.5 ہو تو الارم بجنا سٹارٹ ہو جائے یہ کارلیا سیٹ اس کے بعد آپ سیٹ کا بٹن دوبائیں گے اب پی ٹو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پاس جو مشین ہے اس کا ایمرجنسی اگزاست کتنے پہ آن ہو آپ کتنے تیمپریچر پہ ڈگری پہ آپ الارم یہ ایمرجنسی اگزاست آن کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 38 ڈگری پہ جیسے جائے تو الارم تو اس کا ایمرجنسی اگزاست چل جائے تاکہ فالتو ہیٹ بائے نکل جائے تو یہ پی ٹو کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پی ٹری یہ ہمارے پاس ہے کہ ہماری ہیٹنگ سسٹم کتنے پہ سٹاپ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ہیٹنگ سسٹم 37.8 پہ سٹاپ ہو تو یہ میں نے اس کو 37.8 ان دو بٹنز کی مدد سے کر دی ہے ایچے والے ایرو سے کم ہوتا ہے اوپر والے ایرو سے بڑھتا ہے یہ 37.8 میں نے سیٹ کر دی ہے اس پہ ہیٹنگ سسٹم آگے پی ٹور پی ٹور کا ہمارا مطلب ہی ہے ہمارا ہیٹر ون جو ہے وہ کتنے پہ آن ہو تو ہیٹر ون میں چاہتا ہوں کہ میرا جو لو واتج والا ہے وہ 37.6 پہ آن ہو تو یہ پی ٹور سے ہم نے سیٹنگ کر دی ہے اس کی اب پی ٹائیو آگیا پی ٹائیو ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ اس میں یہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کا ہیٹر ٹو کتنے پہ آن ہو تو میں چاہتا ہوں میرا ہیٹر ٹو جو ہے 37 ڈگریز کے اوپر آن ہو یہ بیک اپ ہیٹنگ سسٹم تو یہ اس میں میں نے 37 سیٹنگ سیف کر دیا اب دوبارہ سٹ کا پٹن دوبائیں پی ٹیکس آگیا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا انسفیشنٹ الارم یعنی کہ اگر ہماری ہیٹ کام ہو تو کتنے پہ ڈگری ہو تو ہمارا جو ہے نا یہ یعنی کہ الارم بجے کہ ہمارا ہیٹنگ سسٹم کام کام نہیں کر رہا ہو سا یہاں ہمارا وہ کوئی ہیٹ سورس باندھ ہو گیا ہو تو یہ پی سکس جو ہے ہمارے پاس انسفیشنٹ ہیٹ الارم ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ 36.5 پہ ہمارا آن ہو ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ بان رہا ہے ہیٹ ہماری جو ہے نا اس میں سے لیک ہو رہی ہے یا ہمارا بلب ہیٹنگ سسٹم خراب ہے اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیٹ ہوان ہیٹ اس لرہ پاس ہمارے پاس بتاتا ہے کتنے ہم 되면 ہیٹ میں سسٹم خراب کر دیا ہے ہیٹ ہوں ہیٹ archae کیئے آن پاک ھے اٹی پرسند ہیٹ ہ ہیٹ سٹم خراب کرسانٹ ہ ہیٹ سٹم آ سے اس لرہ پ connais ہے ہیٹ ہوں جو ہوہ کتنے خراب کردے ہیٹس ہٹ ہر ہ ہیک ہمارے پاس ہمارے پاس theme ہمیں ہند ہے پرسند ہم grupos göstہاہام ہیں ظnde ہیٹ آ زیگیں ہر ہیٹ سٹم خراب کردیا ہے اب ایج 3 یہ ہے کہ ہمارا ہیومیڈی فائر کتنے پرسنٹ ہیومیڈیٹی پر آن ہو اب میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک انکویڈیٹر کی ہیومیڈیٹی جیسے ہی 60% یا اس سے نیچے آئے تو ساتھ ہیومیڈی فائر آن ہو جائے 60 پر آن ہو جائے تو یہ اب 60 سیٹ کر دیا ایج 4 ہمارے پاس ہے کہ ہمارے انسفیشنٹ ہیومیڈیٹی کے ہمارے پاس الارم بات جائے کہ اگر ہمارے پاس ہیومیڈیٹی انکویڈیٹر میں کام ہو پانی کام ہو ختم ہو گیا ہے یا ہیومیڈی فائر خراب ہو گیا ہے یا ہیومیڈی فائر میں پانی ختم ہو گیا ہے تو یہاں سے ایج 4 سے ہم نے سیٹ کر دیا اب یہ سیٹنگز ہماری سیو ہو گئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مزید سیٹنگز اس کی ٹریز کی اور وینٹیلیشن کی سیٹنگز کا بتاتا ہوں آپ نے کہا کہنا اسی طرح سیٹ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور نیچے والا ہے روز بانے آپ کے پاس ایف ون آ جائے گا یہاں سے ہماری ٹرننگ کی سیٹنگ ہوتی ہے ایف ون سے ایف ون ہمارے پاس شو کر رہا ہے کہ ہمارا کتنے منٹس بعد مشین جو ہے نا یعنی کہ انڈوں کو ٹرن کرے تو میں نے اس میں سیٹ کیا ہے مثال کہ تو میں چاہتا ہوں کہ میری مشین جو ہے نا 200 منٹس کے بعد مثال کے دور پہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے چلیں ون ایٹی کر دیتے ہیں ویسے ہم ون ایٹی رکھتے ہوتے ہیں کچھ میں مشین میں ہم نائنٹی رکھتے ہیں کچھ مشین میں ہم ون ایٹی رکھتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹری سسٹم کونسا یوز کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ون ایٹی منٹس کے بعد میری جو ہے نا ٹرننگ ہو تو اس کو سیٹ کر دوں گا میں اب ایف ٹو ہمارے پاس یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنی دیر کے لیے ٹرن کریں ایف ٹو یہ تھا کہ ہم نے ٹرننگ کتنے منٹس بعد کرنی ہے اور ایف ٹو یہ ہے کہ ہم نے کتنی دیر کے لیے ٹرننگ کرنی ہے تو ایف ٹو ہمیں یہ شوک راتا ہے تو ایف ٹو میں میں نے مثال کے دور پر سیٹ کیا ہوئے فائیو سیکنڈ یعنی کہ ہر ایک سو سی منٹ کے بعد پانچ سیکنڈ کے لیے روٹیٹ کریں تو یہ میں نے ایف ٹو میں سیٹنگ کر دی ہے ایف ٹو اور ایف ٹو سے یہ ہوئی ہے سیٹنگ اب اب 180 جو ہے کتنے منٹس کے بعد روٹیٹ کرائے اور اور F2 یہ ہے کہ کتنی دیر کے لیے روٹیٹ کرے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے F3 یہ ہمارے پاس ہے وینٹیلیشن کے لیے کہ کتنی دیر کے بعد کتنی منٹس کے بعد ہمارا یعنی کہ جو اندر وینٹیلیشن سسٹم ہے وہ آن ہو تو میں نے اس میں ون ٹونٹی سیکنڈ سیٹ کیا ہے تو اب اس کے نیکس میں جاتے ہیں F4 میں تو F4 یہ ہے کہ کتنی دیر کے لیے ہمارا اگزازٹ آن ہو اور اسے فریش شیئر اندر آئے یہاں اندر سے جو پرانی ہوائے وہ بائے نکلے تو یہ میں نے یہ میں نے یہاں سے F4 سے سیٹ کیا ہے F4 پہ میں نے ففٹین مثال دور پہ اب میں اس میں کھا رہا ہوں ٹونٹی سیکنڈ کے ون ٹونٹی منٹس کے بعد ٹونٹی سیکنڈ کے لیے میرا انکیبیٹر میں جو ہے نا فریش شیئر آئے فریش شیئر بڑی ضروری ہوتی ہے انکیبیٹر کے لیے خاص طور پہ جب ہیومی جب ہیچ ہونے والے ہوتے ہیں انڈے تو کاربن ڈائیو سائیڈ وہ زیادہ ریلیز کار رہا ہوتا ہے ہمارے پاس انڈے تو اس کو نکالنے کے لیے فریش شیئر بڑی ضروری ہوتی ہے تو F3 اور F4 سے اس چیز کی سیٹنگ کی جاتی ہے اب ہمارے پاس آگے F5 F5 سے ہم سیٹ کرتے ہیں کیلیبریشن کرتے ہیں مثال کے دور پہ آپ نے کوئی میٹر رکھا ہے اندر آپ نے بڑا ایکوریٹ میٹر ہے اس پہ آپ کو آ رہی ہے ٹیمیٹر آ رہا ہے 37.4 ڈگری تو آپ کا انکیبیٹر شوک آ رہا ہے 37 شوک آ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کی کیلیبریشن کار سکتے ہیں کم زیادہ کار سکتے ہیں یہ آپ پلس مائنس کار سکتے ہیں جتنی مثال کے دور پہ 0.6 ڈگری کا فرق ہے تو یہاں سے آپ وہ کار سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس F6 F6 سے ہم ہیومیٹی کی کیلیبریشن کرتے ہیں آپ کے پاس مثال کے دور پہ اندر 55% ہیومیٹی شو ہو رہی ہے جو آپ نے میٹر ایکسٹرنل رکھا ہے اندر اور آپ کا کنٹرولر جو ہے وہ شوک آ رہا ہے مختلف شوک آ رہا ہے تو پھر آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں F6 سے اس کے بعد F7 یہ اس کا ترننگ کاؤنٹ ہے F8 جو ہے نا یہ ہمارے پاس days کا ہوتا ہے days کاؤنٹ ہوتا ہے اب آج میں نے راکھ دی ہے نا اندے تو آج first day رکھیں تو میں اس کو one پہ کر دوں گا یہ one پہ ہو گیا اب ہماری جو ہے نا یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی دیکھیں یہ یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے سیٹنگ یہ بھی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس کنٹرولر ہے XM18S تو اپنا قیمتی فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں day by day بہتر سے بہتر چیز لے کر آ رہے ہیں اور مزید بھی جتنے بھی کنٹرولرز ہیں انشاءاللہ جتنے ہمارے یہاں common use ہوتے ہیں ان سب کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے نا وہ ضرور آپ سب آپ سب کو پروائیڈ کی جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ